ایک دفعہ کتب المدار زندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ لے کا گزر ہندوستان کے شہر بنارس سے ہوا بنارس ہندووں کی مقدس ترین جگہوں میں سے ایک ہے قریب ہی مہا کالی کا ایک بہت بڑا مندر تھا جو ہر ہندو مرد و زن کے لیے کافی اہمیت اور تقدس کا حامل تھا مہا کالی کی دن رات پوجہ ہوتی تھی ایک حلوہ فروش بھی وہاں رہتا تھا مذہب کے اعتبار سے وہ ہندو تھا اور مہا کالی کا بہت بڑا بھگت تھا ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ مہا کالی اس کے گناہوں کی وجہ سے نرک میں دکیل رہی ہے اور مہا کالی کی تلواریں اس کی جانب ہیں قریب ہے کہ مہا کالی اس کا سر تن سے جدا کر دیں وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا اگلے دن وہ اس خواب کی وجہ سے بہت خوف زدہ تھا پھر وہ سارا دن حلوہ بیچتا اور رات کو جو حلوہ بچ جاتا اسے مہا کالی کے مندر میں لے جاتا اور مہا کالی کے بت کے مو سے حلوہ لگا کر کہتا ماں اسے کھالو بھلا وہ مندر کی بے جان مورتی حلوہ کھاتی تو کیسے کھاتی بہرحال ایک دن مندر کے باہر بیٹھ کر زاروں کتار رونے لگا اسی وقت وہاں سے حضرت بدی الدین احمد کتب المدار عرف زندہ شامدار رحمت اللہ تعالی لے کا وہاں سے گزر ہوا آپ نے حلوہ فروش کر روتا دیکھا تو آپ اس کے پاس پہنچیں اور انتہائی پیار سے پوچھا کہ بھائی آخر بات کیا ہے رو کیوں رہے ہو اس حلوہ فروش نے سارا ماجرہ کیسے سنایا زندہ شامدار رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تم نے مہا دیو شیو یا دوسرے بگوانوں کا مہا کالی کو واسطہ دیا تھا اس نے کہا میں نے ہر طریقہ آزما لیا مگر مہا کالی حلوہ نہیں کھاتی زندہ شامدار رحمت اللہ تعالی نے فرمایا چلو ہم دیکھتے ہیں آپ اور وہ حلوہ فروش مندر میں جا کر مہا کالی کے بت کے سامنے کھڑے ہو گئے دوسرے اور ہندو عوام الناس اور پجاری جمع ہو گئے اس حلوہ فروش نے حلوے کا ایک بہت بڑا پیڑا بنایا اور مہا کالی کے موں کے پاس لے گیا اور کہا ماں کالی حلوہ کھالو مگر کالی ماں نے حلوہ نہ کھایا پھر زندہ شامدار رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اچھا اسے کہو رب کریم وحد و یکتہ کا واسطہ حلوہ کھالو حلوہ فروش نے وہی الفاظ دھورائے اسی وقت ماں کالی نے موں کھولا اور حلوہ کھا گئی وہ حلوہ فروش اور دوسرے پجاری اور عوام یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے وہ حلوہ فروش اللہ تبارک و تعالی کا نام لیتا رہا اور مہا کالی حلوہ کھاتی رہی مہا کالی اب تک چالیس کلو حلوہ کھا چکی تھی جب حلوہ ختم ہو گیا تو وہ حلوہ فروش زندہ شامدار رحمت اللہ تعالی کے پاس آیا زندہ شامدار رحمت اللہ تعالی اپنے ذکر و اذکار میں مشغول تھے اس حلوہ فروش نے پوچھا یہ رب زلجلال کون ہے جس کا نام لے کر یہ پتھر کی مورتی بھی حلوہ کھانے لگی زندہ شامدار رحمت اللہ تعالی نے اس حلوہ فروش اور باقی سب لوگوں کو خدای یکتہ کا تعرف کرایا اور دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ان سب نے دعوت قبول کی اور کہا جو سب کا رب ہے مسلمان ہو گئے